بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پیاری بہنوں آج میں نے کپڑے کچھ سٹیچ کیے تھے تو میں نے ان کی ریزائنگ آپ کے ساتھ کپڑوں کی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلی ہم ٹائم زائے کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ان کی ریزائنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی اگر آپ نے کوئی سٹیچ کرنا اور پرنٹڈ سورتوں کی ریزائنگ کیسے کرنی ہے تو یہ اس میں آپ کو کافی آئیڈیاز پیارہ مل جائیں گے اور جو ویڈیو لاشٹ ٹائم میں نے لگائی تھی جس میں سیل کے لیے اید کولیکشن تیار کی تھی اس پر ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے مجھے بہت اچھا آپ لوگوں کا ریسپونس آیا ہے جس پر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کی اپریسی ایشن کا بہت بہت شکریہ اب انشاء اللہ میں محرم کے بعد آپ کے لیے شادی ویئر کولیکشن لاؤں گی جو انشاء اللہ آپ کو ان کی ریزائننگ بہت زیادہ پسند آئے گی جس طرح آپ نے مجھے پہلے آپ نے مجھے میرے ویڈیوز وغیرہ میرے کولیکشن کو پسند گیا انشاء اللہ آپ کو یہ بھی بہت پسند آئیں گی چلیں اب آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ٹاؤزر ہے میں اس کا سائیڈ پہ کرتی ہوں یہ ہے اس کی شرٹ شرٹ کو دیکھیں یہ اس طرح کا پرنٹ تھا بہت ہی خوبصورت کلر اور پرنٹ جو یہ پرنٹر سوٹ ہوتے ہیں تو ان کی دزائننگ ہمیں اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ ہم پرنٹ بھی پرومینٹ ہو اور دزائننگ بھی اس کی ہو جائے تو اس لیے میں نے اس کی سمپل سی اور پہلی سے دزائننگ کی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا میں نے جو جن نیک تیار کیا یہ میں نے اس کا گول نیک تیار کیا اور آگے میں نے یہ انکل کے جو تھریڈ ہوتا ہے اس کا میں نے یہ دیکھیں پڑا لے کے پلین اس کیوں پر مہتے ہیں دو کلر میں یہ دیکھیں میں نے ٹائے انگل لگائیں میں نے ایک بڑا اور ایک چھوڑے سائز میں دو میں نے یہاں لگا دیئے اور دو ہی اس طرح میں نے نیچے لگا دیئے اس طرح یہ پلیکڈ ہماری بہت ہی خوبصورت نیٹ سی لگ رہی ہے اور دامن اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسی طرح میں نے سلانیاں لگا کے اس کو دامن کو تیار کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے پلین کپڑے پر اس طرح انکر کے تھریٹ کی یہ سلانیاں لگائی ہیں سکین کلر میں جو ہمارا یہ پلیٹ میں کلر تھا اس کلر کی میں نے سلانیاں لگا کے پھر میں نے اس کو اس طرح لیس کی طرح اوپر لگا دیا ہے یہ صرف میں نے فرنٹ فرنٹ پر لگایا ہے اور بیک اس کی بلکل سمپل ہے جیسے ہم رکھتے ہیں یہ اس کے بازو دیکھیں بہت ہی پیارے سے میں اس کے بازو کو تیار کیا ہے یہ اس طرح میں نے انکر کا یہ تریڈی یوز کیا ہے اور آگے جو میں نے اس طرح یہ سیدھا کپڑا تھا سیدھی بازو سی اس طرح میں نے سیدھی بازو پر اتنے اتنا چھوڑ کے تین ہی چھوڑ کے میں نے یہ ادھر چونٹ ڈالنی اس طرح چونٹ ڈال کے تو یہ پھر میں نے جو پٹی تیار کی تھی یہ میں نے اس کے اوپر رکھ کے لگا دی اور اس طرح یہ ہماری چونٹ اوپر بھی آگے اور نیچے بھی اس طرح یہ بازو کا سٹائل ہمارا بہت ہی پیارا سا بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اس کے ساتھ کا ٹاؤزر ہے یہ دیکھیں پلین یہ اس طرح پرنٹیڈی اس کا ٹاؤزر ہے یہ اس کا ٹاؤزر ہے یہ اس کی شرٹ ہے اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا لپس کے ساتھ بٹنس لگائے ہیں اوپر گلے پر ٹی سی بنا کے نیچے لپس کے ساتھ اس کے بٹنس یوز کی ہیں اور دامن اس کا گول گھیرے والا ہے یہ دیکھیں نیچے اور اس طرح میں نے یہ اس کی لیس لگا دیا جو اس کے اندر پرنٹ تھا یالو سے کلر کا اس کے کلر کی میں نے یہ دیکھیں یہ لیس لیس کی ہے آگے اور پیچھے اس کی میں نے اس طرح لیس لگائی ہے اور بازو اس کے سیدھے سے ہی ہے بلکل یہ دیکھے ادھر یہ جوڑ آ رہا تھا باز اوپے پھر میں نے اس طرح یہ جوڑ لگانے کے بعد اس کے تین تین پلیٹس اس لیے ڈال دیئے اور آگے وہی لیس یوس کی ہے جو میں نے دامن پل گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ شلوار ہے یہ دیکھیں اس کی شلوار ہے اور شلوار کو میں نے یہ اسی طرح ٹوزر کی طرح ہی تیار کیا ہے یہ میں نے اس کی ترپائی کر دیا ہے اور اس کے میں نے اس طرح پیپر ٹکل وغیرہ کچھل گئی یہ ٹوزر کی طرح میں نے اس کی ترپائی کر دیا یہ گرمیوں میں جو لوگ ٹوزر نہیں پہنتے یہ ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ ٹوزر کا ٹوزر لگتا ہے اوپر سی بلکو یہ شلوار کی طرح اس طرح یہ اس کی اس طرح بیڈ ڈالی ہوئی ہے اوپر نیچے صرف ہم نے ترپائی بغیرہ کر دیا اس کی جیسے کہ ہمارے ٹراؤزر پر کی ہوتی ہے اس کا ٹراؤزر ہے شلوار ہے اس کی بلکہ اور یہ ہے اس کی شرٹ یہ اس کا پاریک سا جرح پرنٹ تھا اس پر نا لیس بہت اٹھ رہی تھی اس لئے میں نے پھر نا اس پر پینلز کی طرح نا لیس لگا دی اس کا یہ نیک ہے یہ وی پہ نیک ہے میں نے وی نیک تیار کیا اور اس پر یہ والی بلک کلر کی نا میں نے یہ لیس لگا دیا پہلے میں نے وی گلہ تیار کرنے کے بعد اس سائٹ پہ میں نے یہ لیس لگائی اتنی سی میں نے اسے لیس لگا کے پھر میں نے یہ یہاں سے یہ سیدھی ادھر تک میں نے یہ لیس لگا دیا اس طرح یہ ہرکا سا ہمارا ڈیزائن سا بن گیا نیک کا اور یہ پینلز کی طرح میں نے اس کو سیدھی کمیس کٹنگ کر لی تھی پہلے تستیدی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ والے پین اس طرح تھوڑی سی یہ دس سنچ رکھ کے میں نے ادھر اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد یہ میں نے سیڈی لیس لگا یہ دونوں سائیڈوں پہ ٹھیک ہے پھر کندے کی کارٹ پھر میں نے بعد میں ڈالی تھی میں نے فرنٹ کے صرف پیس اتار لیا تھا پھر یہ لیس لگا کے پھر میں نے یہ والے کندے کی کٹنگ دی تھی یہ دیکھیں وہی جو نیک پہ میں نے لیس لگا یہ ہے وہی میں نے دامن پہ لگا دیا فرنٹ اور بیک پہ کیونکہ جو اوورال پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے وہ ان کو پرومیٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ لیس بغیرہ اور ڈیزائننگ نہیں کرتے کیونکہ پھر ان کا پرنٹ جو ہمارا ان کی لک ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ ہلکا پھلکے سیڈیزائن نہیں کروں اور وہ اچھی بھی لگے یہ دیکھیں یہ بیک پہ بھی اس طرح لیس ہے ٹھیک ہے اور بازو بھی اس کے میں نے ہلکے اس طرح تیار کی ہیں یہ دیکھ لیں یہ پائپنگ کی ہے میں نے چوڑی والی صرف سی جے چوڑی پائپنگ نہیں ہوتی جو والی وہ میں نے جو نیک پہ بھی ہم بناتے ہیں وہ میں نے اس طرح لگا کے سائیڈ پہ میں نے اس طرح یہ چھوٹا سا چوک رکھا ہے اور میں نے اس طرح لپس کے ساتھ یہ بٹن لگا دیا یہ دیکھیں اس کو کھولیں اور پھر اس طرح اس کو اوپر نیچے بھی بازو کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہلکا پھر کسی ہماری اس کی ڈزائنی ہوگی اور اس کے ساتھ بھی یہ شروار ہے یہ دیکھیں اوپر سے یہ شروار ہے نیچے سے میں نے اس کو ٹاؤزر کی طرح ہی ترپائی کی ہے میں نے اس کے ٹکن وغیرہ نہیں لگائی اس طرح گلمیوں میں یہ بہت ہی ایزی لگتی ہیں اس طرح کے کپڑے آج کل کے موسمیں خاص طور پر یہ ہالی شرٹ ہے اس کے بھی یہ بھی پرینٹ بہت ہی پیارا تھا اس کی میں نے ڈزائننگ کیسے کی ہے یہ بھی دیکھ لیں میں نے یہ پلاک پت کو بنہا کے سائڈوں پہ یہ شٹل کیلے سے لگائی ہے اور اس طرح یہ ہمارا یہ اس طرح کرنا کرنے درمیان میں جو میں نے پاس یہ فلاور سے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس طرح لگا کے دو دو پل میں نے اس کے اندر لگا دیا بٹنز کی جگہ پہ اور سائڈوں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کر کس طرح کیا ہے یہ میں نے اس کے اندر کپڑا تھا یہ بھی میرے سائڈوں بھی اس طرح لگا دیا اور ایک ایک دونوں سائیڈوں پہ پھر میں نے یہ شیٹل کیلئے نیچے تک چوک پہ لگا دیا یہ اندر سائیڈوں پر یہ کپڑا ڈال دیا جو میں نے پلکلیس کے لئے کپڑے کی میرون کپڑے میں تیار کی تھی اسی میں میں نے یہ سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ نا یہ لگا دیا ہے یہ پہنتے ہیں جب تو یہ سائیڈوں پہ جب نظر آتا ہے یہ ہمارا چوک بھی سکوئر سائدہ سے بن جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ اچھا لگتا ہے پہننا ہوا تو اس کو بھی بہت ہی آسان ہے بنانا تو جیسے یہ میں نے تقریباً یہ دیرڈ انچ کی جو میں نے یہ کپڑا سائیڈ پہ جو ڈال ہے وہ دیرڈ انچ کی تقریباً تو جب میں نے کمیز کی کٹنگ پوری کر لی تو پھر میں نے اس میں کٹنگ میں سے دیرڈ انچ کپڑا نکال دیا اور اس کو میں نے پھر یہ سائیڈوں پہ اتنا یہ کپڑا ڈال کے پورا اس طرح اس کو فٹنگ میں کر دیا کمر تھوڑی سی پھر بھی کھلی ہو رہی تھی پھر میں نے پھر اس کے بیٹ پہ میں نے یہ پلیٹس ڈال دیا تو پھر کمر بھی اس کے بیٹ پہ میں نے فٹنگ کے لیے پلیٹس ڈال دیا جو ہم بیٹ پہ اکثر فٹنگ کے لیے ڈال دیتے ہیں نا تو اس سے فٹنگ بہت اچھی آتی ہے تو اس طرح کے پھر میں نے پلیٹس ڈال دیا تھی کیونکہ کمر ذرا سے کھلی ہو رہی تھی پتزہ میں نے اس کی کمر کی فٹنگ اچھی آگئی اور یہ بازو اس کے میں نے بڑے پیارے تیار کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح میں نے جو میں نے meio پلی جس کپڑے کی بنائی تھی اسی کپڑے کی میں نے یہ فریل황 سیدھر تیار کر کے فریلích میں نے ایک الہدہ سے نہیں بنائی یہ سیدھی بازو تھی میری تو بازو میں جیسے میں نے اس طرح بس سیدھر اس طرح چونل ڈالے چونل ڈالے کے بعد یہ میں نے پتیس سے اس طرح پریس کر کے اس کو تیار کر کے میں نے اس کو اوپر رہکے لگا دیجا یہ فریل ہماری اس طرح تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طرح یہ الاسٹیک بغیرہ نہیں ڈالا یہ فریل황 میں نے چونل ڈال کے اس کو اس طرح جس طرح ہماری بازو کی آگے سے فٹنگ ہے اتنی بنا کے اور سائٹ میں میں نے یہ دیکھ کے اوپن کیا یہ اور ایک میں نے ٹچ پٹل لگا دیا تاکہ ہماری بازو آسانی سے اوپن نیچے ہو سکے امید ہے کہ یہ آپ کو میری ڈیزائننگ پسند آئے گی